ایروپی عمر خالد کی گرفتاری پر سسپنس بنا ہوا ہے خالد کل جینیو لوٹ آیا اس نے کیندر سرکار اور میڈیا پر کئی گمبیر سوال کھڑے کیے ساتھیوں میرا نام عمر خالد ضرور ہے لیکن ایک نورٹ ہے یہ عمر خالد کے بھاشن کے دو شروعاتی شبد ہیں جو عمر خالد نے جینیو لوٹنے کے بعد کل رات دیا عمر خالد نے جینیو کے پرشاسنک بھون کے پاس قریب تیرہ منٹ کا جو بھاشن دیا اس میں وہ ہندوستان کی سرکار اور دلی پولیس سے لے کر دیش کی میڈیا پر کئی گمبیر سوال کھڑے کا کہا ہے سب سے پہلے عمر خالد کا وہ بھاشن سنی پچھلے دس دنوں میں مجھے اپنے بارے میں ایسی ایسی باتیں جاننے کو ملی ہیں جو مجھے خود نہیں پتا مجھے پتا چلا کہ میں دو بار پاکستان ہو کر آیا مجھے پاس پاسپورٹ نہیں ہے لیکن بھی بھی مجھے پتا چلا کہ میں دو بار پاکستان ہو کر آیا مجھے پاسپورٹ نہیں ہمیں ملے فاقتی آئیے۔ میں ہمارا wine باپر intéressant کرتے ہیں۔ میں ٹھیک ہمارا وامدہ%. اسے ملے فوکرم میں پڑھنا پڑھنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کا شروع میں پڑھنا چاہتا ہے۔ میں مع دلو میں بات سث vور۔ پھر سال جنہوں میں ایک مجھے پبلک میٹنگ کرانے کے لئے دس مہینے لگے تو پتہ نی جہنی دے تھپ ہو جائے گا پہنچانہ کے میں آٹھ سو کول کیا ہوں کچھ زنوں میں کچھ سبوت کچھ اللہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہے اور کہاں کہاں کیا ہے گلف میں کیا ہے کشمیر میں کیا ہے ارے ایک سبوت تو لاؤ اس کے درپوک لوگ ہیں اور ان کا ایک جو چھاترہ ونگ ہے اکھر بارتی ودعاتی پریشت اس کیمپس کا جو ایک وانر سنہ ہے وہ لوگ انہوں نے یہ انہوں نے ان کو ٹھیکا مل گیا ہے کچھ ہو ایسی بات ہے جہاں آپ کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہے لوگ آپ کو کرٹک کر رہے تو آپ جائیہ پھردن کیجئے ہم انشور کریں گے انشور کریں گے انشور کریں گے شاید بہت سارے لوگ بے بس ہوتے ہیں ان کے لئے بہت کم لوگ ہوتے ہیں لیکن بھائی صاحب آپ مخانت لوگوں سے بھیر گئے یہ لوگ ان کی بہومت ہو سکتی ہے ان لوگوں کو بہت سارے ان کی سیٹ ہو سکتے ہیں ان کے پاس بہت میڈیا ہو سکتے ہیں بہت سٹیٹ اپاریٹس کا پولیس ہوتی آتیا ہو سکتے ہیں لیکن درپوک لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں ہم لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں ہمارے سنگرشوں سے وہ ڈرتے ہیں جو کہ ہم سوچتے ہیں عمر خالد نے جو کچھ کہا اور جیسے کہا وہ اب پورے دیش کے سامنے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ خالد کو اپنی بات رکھنے اور انصاف مانگنے کا پورا حق ہے لیکن کچھ گنیادی سوال ہے جو عمر خالد سے پوچھے جا سکتے ہیں جینیو میں نو فروری کا وہ پروگرام جس میں دیش ویرو دیناری لگائے گئے اس پروگرام کیلئے جو کوسٹر لگائے گئے اس پر عمر خالد کا جواب کیا ہے سوال نمبر اے بھارت کو کنٹری ویڈاوٹ پوسٹ آفیس لکھنا کیا دیش کے لوگ تندر پر سوال نہیں سوال نمبر دو افجل اور مقبول کے جیوڈیشیل کلنگ کی بات کرنا کیا سوپریم کورٹ پر سوال کھڑے کرنا نہیں سوال نمبر تین کشمیر کی آزادی کا ذکر کرنا کیا دیش کے سنگھی دھانچے پر سوال کھڑے کرنا نہیں ہندوستان کی جنتہ جانتی ہے کہ عمر خالد یا ان کے سمرتھر ان سوالوں پر کیا جواب دیں گے رجنیش شرما کے ساتھ گھروڑ جین دلی انڈیا نیوز ساتھیوں میرا نام عمر خالد ضرور ہے لیکن ایک نوڑ ٹیوریس موسیقی